بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو میر چینل کچن مدھور کچن مدھور میں میں آج آپ کے لئے بہت زبدیر سکر امڈی لے کے آئی ہوں جو آپ کے بہت سے میدے کے مسائل کے حال ہیں اس میں موجود ہے تو بہت زبدیر سکر افیکٹیو ہے سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ جو میرے ویڈیو کو ڈیلی ووش کرتے ہیں ان سب کا بہت شکریہ جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سب کو بھی بہت بہت خوش آمدید کرتی ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی بہن کے مدد کیجئے میرے چینل کو جیسے سپورٹس اور لائک کیجئے شیئر کیجئے ان کے لئے فیدے مند ہو اور کسی کسی کو کوئی سیڈ افیکٹ نہ ہو آج جو میں ریمڈی لے کے آئی ہوں یہ میدے کے امراض کے لئے ہے میدے کے ہر مسائل کا حال اس میں موجود ہے جیسے کہ کھانا حضم نہیں ہوتا کھٹی جو کاریں آتی ہیں بدحضمی ہوتی ہے پیٹ میں گیس ریتی ہے بادی گیس وغیرہ اور وزن بڑھ جاتا ہے یہ ان سب کا حالہ جس میں موجود ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس ریمڈی کی طرف ہمیں اس کو بنانا ہے اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے مجھے چاہیے اناردان ٹھیک ہے ہشک اناردان یہ مجھے چاہیے جیسے یہ بڑھ کے ایک ٹیبل سپون یہ چاہیے ٹھیک ہے پھر مجھے چاہیے سونف یہ بھی اتنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ایڈ کر لینا ٹھیک ہے پھر ہمیں یہ چاہیے مسری یہ داگے والی مسری جو ہوتی ہے نا یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہے یہ داگے والی آپ نے مسری لینی ہے چینی وغیرہ ایڈ نہیں کرنی پھر اس کا اتنا فیدہ نہیں ہے جو اس کا جو فیدہ ہے آپ نے یہ چیز لینی ہے مسری لینی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اتنی ہی ہے اس کو لے لینا ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہ لینا ہے سونٹ پوٹر ٹھیک ہے ڈرائے جو ادھرک ہوتا ہے نا یہ وہ لے اس کی ہم نے ان چیزوں کی مقدار جیسے آپ لے آپ نے زیادہ بنانا ہے تو سو سو گرام لے ٹھیک ہے اور جو سونٹ ہوگی وہ آپ نے پچاس گرام لے نہیں ہے یعنی کہ جو مسری ہے سونف ہے اور ناردانہ یہ سو سو گرام لے لے جیے گا اور جو سونٹ پوٹر ہے یہ آپ نے پچاس گرام لے ٹھیک ہے یعنی اس کی ہافتھ آپ نے ڈالنی تو اس کو ہم نے ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے ان سب کو ہم نے مکس کر لینا اچھے سے آپ نے تھوڑا سا ادرہ یہ جو ہوتا ہے ناردہ اس کو تھوڑا سا آپ نے طبعے پر تھوڑا سا بھون لینا ہے ٹھیک ہے جب گرینڈ کریں گے نا تو آسانی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے ان کو اچھے سے گرینڈ کر کے تو آپ ایک شیشے کی جار میں یا پلاسٹک کی جار میں اس کو بھر کے رکھ لیں تو اس کو بتاتی ہوں کہ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کا ہافٹی سپون ایک چائے کا چمچ یہ والا لے لیں ٹھیک ہے اور اگر کھانے سے پہلے نہیں تو کھانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد ایک چائے کا چمچ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے ایک چائے کا چمچ لیں اس کے بعد آپ کو اس کے کھانے کے بعد آپ جب کھا لیں گے نا تو آپ کو جیسے بندے کو ڈکار فیل ہوتے ہیں وہ آئیں گے اور کھانا حضم جلد ہو جائے گا اور پیٹ کی جو بھی بادی گیس وغیرہ ہوگی نا وہ ختم ہوگی جس کی وجہ سے پیٹ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح آپ اگر اس کو استعمال کریں گے ریگرر آپ نے استعمال میں اس کو رکھیں گے تو آسطہ آسطہ انشاءاللہ آپ کا دین بردینہ وزن میں بھی کمی آئے گی اور میں دیکھیں جو بھی امراض ہیں وہ بھی سب حل ہو لائیں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ریمڈی آپ کو پسند آئے گی پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو فیڈبیک دیجئے گا اور دیارہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی کے اگر کوئی پروبلم ہے اس کا مسئلہ حال ہو جائے کسی کے کوئی تکلیف ہے تو وہ اس کی پروبلم دور ہو جائے ہمارے اس پلیفارم کے ذریعے کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ جاری ہے انسان کی پتہ نہیں کونسی نکی کسی کے کس وقت بھی کام آجائے تو آپ سے مل اجازت لیتی ہوں اور ملتے ہیں ایک اچھی اور کارنامد ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیے ہمیں بھی دو